اسلام علیکم اور سر جی انہوں میں تیل نہیں ہے میں کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ نگران ہے یہ نگران جو ہوتا ہے نا بھکاریوں سے بھی برے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے عوام کے لئے عوام عوام کے لئے یہ آئے ہی نہیں یہ آئی ایم ایف کے نمہندے ہیں انہوں نے جو بھی کچھ کرنا ہے آئی ایم ایف نے کہا کیا کرنا ہے بیس روپے میگا کر کے اب دس بارہ روپے پیٹرول جو ہے نا وہ سستہ کریں گے تو یہ کیا گیس جو ہے نا وہ عوام نے نہیں خریدنی وہ عوام پاکستانیوں نے نہیں خریدنی تو یہ ساری ایسے ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ ایک روپے کا ریلیف بھی نہیں دے سکیں گے اب آئیں جی دوسری باتیں آپ کو کرتے ہیں انہوں نے اٹھاون روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے ساٹھ روپے سمجھ لیں عام بندوں کو سمجھانے کے لئے ساٹھ روپے میں سے اگر یہ دس بارہ روپے یہ نگران کی بات کر رہے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے میں اگر انہوں نے یہ دس بارہ روپے سستہ بھی کر دیا تو ساٹھ روپے مہنگا کر کے اس میں سے دس روپے سستہ کریں گے یا بارہ روپے وہ کیا ہے یہ لولی پاپ ہیں سارے ان کو بھول جائے جی ہاں جی نئی سٹیٹیجی سامنے آئیے نون لیگ کی کہ جناب ہم نواز شریف کی بیل دو دن پہلے دائر کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کریں گے اور اس کے بعد سات روز کا دناب نواز شریف کو بیل کا آرڈر مل جائے گا اور پھر بعد میں اسلام آباد میں جا کے وہ سرنڈر کریں گے یہ سٹیٹیجی آئی ہے اور یہ سٹیٹیجی جو ہے یہ اس کو میں ٹھیک کہوں یا غلط کہوں آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ امرانڈو جاج ابھی تک بیٹھے ہیں اگر آخری دو دنوں میں بیل نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس اپیل کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا اور اکیس ستمبر کا ایوڈ واقع ہو جائے گا میری میرے دانست میں ایک ہفتہ پہلے بیل ان کو دائر کر دینی چاہیے میرا یہ مشورہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کیس دائر کریں گے وہ دوسرے دن لگے گا پھر ہو سکتا ہے وہ کوئی حفاظتی زمانت میں عام طور پر نوٹس وغیرہ نہیں ہوتا لیکن وہ عدالت کی مرضی ہے نا حفاظتی زمانت بھی عدالت کی مرضی ہے اگر عدالت کہتی ہے نوٹس جاری کرو ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے چار پانچ دن کا نوٹس جاری کیا تو آخری دو دنوں میں پھر تم کیسے اس کو قبر کرو گے یہ کوئی ایسا میٹر تو ہے نہیں کہ جی سٹے ہمیں پہلے دے دیں نہیں میرے حساب سے سات آٹھ دن پہلے میں تو کہتا ہوں پہلے ان کو کر دینی چاہیے تھی لیکن سات آٹھ دن پہلے کریں ٹھیک ہے یہ میرا مشورہ ہے آگے اگے جناب انہوں نے اپنی مرضی ہے اس کے بعد رانہ سناولو نے کہا ہے جی کہ ہم نے ہر ایم اے ایم پی کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ پانچ سو بندے لائے گا کیا کر رہے ہیں منارے پاکستان آپ نے بھرنا ہے اور آپ پانچ سو بندے ذمہ لگا رہے ہیں پانچ سو تو ایک کانسلر لے آئے گا اللہ کے بندے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ نے ایم اے ایم پی کے ٹکٹ دینے ہیں جس میں دو دو دھائی دھائی تین تین لاکھ بندہ ووٹ ڈالتا ہے آپ ان کو پانچ سو کہہ رہے ہیں اب پانچ سو تو میں ہی لیا ہوں گا جو نہ ایم اے ایم پی ہوں ان کو دس دس ہزار کہیں کم از کم دس دس ہزار ایم اے ایم پی کو اور جو کانسلر ہیں کانسلر آپ تو رہے نہیں ان کو علیدہ ان کی ڈیوٹی علیدہ لگائیں یہ جو آپ کا پھیکہ سا پروگرام ہے نا یہ یہ مجھے پسند نہیں آیا پانچ سو روپیہ پانچ سو جی ایم اے پانچ سو بندہ لائے گا پانچ سو بندہ ایم اے ایڈا وڈا حلکہ چار لاکھ دا حلکہ اس کے اندر سے پانچ سو پانچ سو سے زیادہ تو آپ کے ڈائی ہارٹ ورکر ہیں ہر حلکے میں تعداد بڑھاؤ بڑھاؤ جی اگر آپ کو میری باتیں پسند نہیں ہیں تو آپ مجھے مشورہ کر کے بتاؤ تعداد بڑھاؤ یہ دوسرا مشورہ ہے پہلا مشورہ کے زمانت دس دن آپ آفتہ پہلے کرو دوسرا مشورہ یہ پانچ سو کی بجائے یہ دس ہزار کرو ایک ایم اے ایم پی اے پی اس کی حاضری لگاؤ اور تیسرا یہ ہے عوام سے خود بھی اپیر کرو کہ نواز شریف کے چانے والے خود بخود پہنچو کوئی حاضری نہ لگے عوام کی لیڈر کی محبت تو یہ ہے نا حاضری لگانے میں سے تو کچھ نہیں بنتا وہاں بندے ایسے گوگو گوڑے بند کے بیٹھے ہوں جیسے گوبی کے بند پھول بیٹھے ہوتے ہیں بھئی بند پھول وہ بھی گوبی کے پتہ ہی نہیں اندر کیا آئے تو کوئی تعلیم جانے والا وہ جوش جذبے سے کام ہوگا ٹھیک ہے لوگوں کو خود بھی موٹیویٹ کرو کہ لوگ خود بھی اس میں آئیں یہ بات ہے اگلا پوئنٹ ہے جناب دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا انچار مریم نواز کو بنا یہ لازمی کہہ رہا ہوں پہلے آپ کو پتہ جو شباز شریف صاحب نے استقبال کیا تھا ائرپورٹ کے نواز شریف کا کب کا صبح کا نکلا ہوا نہر تک پہنچا تھا شباز شریف کا جلوس نہر تک تو یہ استقبال تھا استقبال جی ایسا کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگ گئی ہیں بلکل یہ بلکل میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اتنی گاڑیاں اتنے لوگ ہوں کہ جلسہ گاہ منارے پاکستان سے لے کے ائرپورٹ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا بڑا استقبال کرو سب سے بڑا استقبال آپ تک کا چھاسی کا ہوا تھا جو بین ازیر کا تھا عمران خان کا جو جلسہ ہوا تھا منارے پاکستان میں وہ میڈیا نے دکھایا تھا کوئی بڑا جلسہ نہیں تھا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہاں اس نے اپنی زندگی کا پہلا بڑا جلسہ کیا تھا لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ کوئی کہے جی کہ منارے پاکستان بھرہ ہی نہیں جا سکتا تجناب علی ساڑھے تنہ رہنا جاگ دے رہنا اس کا انچارج مریم نواز کو بناو آپ کیا کہتے ہیں انچارج شباز شریف ہو یا مریم نواز ہو جی اسی کے اوپر ہی ووٹیں کر دیں کر دیں آپ شباز شریف نے پچھلی دفعہ شرمندہ کیا تھا سب کو جو آج تک یاد ہے ائرپورٹ پہ پہنچ ہی نہیں سکا ائرپورٹ پہ نواز شریف باہر آئے انہوں نے دیکھا ہے ایتھے تھے کوئی بندہ ہی کوئی نہیں دو بندے وردی والے کھڑے ہیں دو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں یہ ہماری تجویز ہے کہ جناب علی یہ کریں کہ مریم نواز کو انچارج ایک اور ویڈیو جو آج بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس کو اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ عساق ڈار نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف نے سارے مسئلہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنا بیانیاں بدل لی ہے جھوٹ بلکل جھوٹ یہ میڈیا والے کچھ میڈیا پر سنجھے چلا رہے ہیں اوہ اس نے کہا ہے عساق ڈار نے کہ نواز شریف نے اس وقت اللہ پہ اپنا مسئلہ چھوڑ دیا تھا اور وہ دیکھے کیسے کردار سامنے آگئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹھارہ طریق کو نواز شریف نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کمر جوید باجہ فیض عبید اجاز العسن ساکب ناسور عاصف خوصہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے منتقی انجام تک پہنچائیں گے ان کے بارے میں کہتا ہے جی اللہ پہ چھوڑ دیا نہیں انہوں نے پرانی بات کی ہے پرانی بات کی ہے نواز شریف ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا اعتصاب ہوگا اور ان کو کسی صورت معاف نہیں کیے جائے گا جنہوں نے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ اس عصاق ڈال کے بیان کو غلط بیان جامع پنایا جا رہا ہے کہ جناب وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ پہلے تھے حساب اسی آپ کرنا سی انہوں نے اللہ کرے گا نہیں یہ بات نہیں ہے سن لے ان کا بیان یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے یہ تجاویز ہیں جو ہم نے مسلمی قنون کو دیئی ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اور خبریں آئی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب پہلے عمرہ کرنے جائیں گے پہلے یہ نہیں تھا پہلے یہ تھا سیدھا وہ عبوزہ بھی آئیں گے وہاں اٹھارہ گھنٹے قیام کریں گے دو بہت کے دس منٹ پہ وہاں سے جہاز چلے گا اور شام کو چھے وجہ لہور پہنچے گا یہ تھا اب یہ آ رہا ہے کہ جناب وہ دو تین دن عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد وہ قطر کا دورہ کریں گے دو بہی کا دورہ کریں گے اور دو بہی سے جو ہے وہ فلائٹ سیدھی لاہور آئے گی ٹھیک ہے کیڑے کیڑے لوگ نال آ رہے ہیں وہاں لسٹیں بن رہی ہیں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا لندن میں وہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب کے جو سیکٹری ہیں ان سے رابطہ کریں وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں زبیر گل ان سے رابطہ قیم کریں اور اپنا نام لکھوائیں ابھی گجیش ہے آپ ساتھ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ جو یہاں سے دبائی جانا چاہ رہے ہیں دبائی جانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہم دو تین دن چار دن پانچ دن پہلے ہفتہ پہلے ان کو فلائٹ نمبر وغیرہ بتا دیں گے جو یہاں سے دبائی استقبال کے لیے جانا چاہتے ہیں اور دبائی سے وہاں ساتھ لاہور اپنے محبوب لیڈر کو لانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم ساری کچھ بتا دیں گے تو یہ چند تجاویز تھیں جو آپ کے ساتھ گوشت گزار کرنی تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی اللہ حافظ